السلام علیکم to all of you and welcome to my youtube channel سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ خود کو ٹائم دے رہے ہو آج ہم بات کریں گے کوششن آیا ہے سر چھوڑ جانے والے شخص کو پچتاوہ ہوگا کے نہیں اگر پچتاوہ اس کو ہوگا تو کیسے ہوگا اس کا طریقے کار کیا ہے کیا ہم اس کو پچتاوہ دلا سکتے ہیں اس کو ریگریٹ ہوگا ٹھیک ہے یا کونسی ہم غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پچتاوہ نہیں ہوتا سمپل ورز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس انسان کو پچتاوہ کیسے ہوگا آپ کو چھوڑ جانے کا نفسیات کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بتاؤں گا یا وہ قدر نہیں کرتا تو اس کو پچتاوہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو سے کلیر ہوں گی آپ کو اور آپ کونسی غلطیاں کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں اس کو پچتاوہ ہو لیکن آپ غلطیاں کرتے ہو جس کی وجہ سے اس کو پچتاوہ ہوتا ہی نہیں وہ اپنی زندگی میں بڑا خوش ہوتا ہے مزہ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی جان نکر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی چیز پر ہم بات کریں گے ڈیپلی ڈسکس کریں گے ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا اور آپ نے کمیٹس بھی لازمی کرنے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز یاد رکھیں میرے حساب سے پچتاوہ دو قسم کا ہوتا ہے جو اس انسان کو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پہلا پچتاوہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی احساس ہو جائے کہ میں نے اس انسان کے ساتھ غلط کیا ہے ٹھیک ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو ایک وہ راہ راست پر آ گیا یہ ایک پچتاوہ ہے سیکنڈ پچتاوہ اس کو آپ کا ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک گولڈن بندہ چھوڑ دیا میں نے ایک اتنا بہترین بندہ چھوڑ دیا مجھے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا یہ تو بڑی کام کی چیز تھی یہ تو بڑی بہترین بندہ تھا جس کو میں نے چھوڑ دیا اس کو اس چیز کا پچتاوہ ہو سکتا ہے اور ہم اسی چیز پر بات کریں گے کہ اس انسان نے ایک گولڈن بندہ چھوڑا ہے ایک بہترین بندہ چھوڑ دیا ہے اس کو اس چیز کا پچتاوہ کیسے ہوگا اسی چیز پر بات کرنی ہے ٹھیک ہے تو وہ اور سے سنیے گا سب سے پہلی چیز یاد رکھیں آپ جس سچویشن کے اندر اس وقت موجود ہیں جس کنڈیشن کے اندر اس وقت موجود ہیں اس کو اب آپ کا پچتاوہ نہیں ہے تو اس کو پچتاوہ نہیں ہوگا آپ کو اسی کنڈیشن کو تو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا جو آپ اس کنڈیشن میں رہ کر جو چھوڑ گیا ہے یا آپ کی قدر نہیں کرتا آپ جس کنڈیشن میں ہو اس وقت پریشانی والی ٹینچن والی اس کو بار بار دیکھنے والی ٹریس کرنے والی منتیں کرنے والی ایسی کوئی نہ کوئی آپ کی کنڈیشن ہوگی کوئی نہ کوئی غلطی آپ کرتے ہوں گے اس کنڈیشن میں اس شخص کو کبھی بھی پچتاوہ نہیں ہونے والا آپ کو اپنی اسی کنڈیشن کو چینج کرنا پڑے گا تو اس انسان کو پچتاوہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ایک گولڈن بندہ چھوڑ دیا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اپنی کنڈیشن میں کیا چینجنگ لے کے آنے پڑے گی اپنی مود اپنی ایموشن اپنی ساری چیزوں میں کیا چینجنگ لاؤگے تو اس انسان کو ساری چیزیں جو ہے نا وہ باور ہوں گی کہ میں نے یہ غلط کر دیا تو میں آپ کو نفسیات کے حوالے سے بتانے والا ہوں گوھر سے سنیے گا سب سے پہلی چیز آپ پتہ کیا کرتے ہیں اس انسان کو بول کر احساس دلوانے کی کوشش کرتے ہو کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے فلان کر دیا تم نے فلان کر دیا میں تمہارے ساتھ سنسیر تھا تم نے ایسا کیا تم مجھے دھوکہ دے کے ایسی چیزیں آپ کرتے ہو آپ خوش رہو فلان فلان تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بے قدری کی طرف لے کر جاتی ہیں اور اس انسان کو پچتاوا ہوتا ہی نہیں ہے اور آپ ساتھ میں اس انسان کو ٹریس کر رہے ہوتے ہو جگہ جگہ سے دیکھ رہے ہوتے ہو اس کی منتیں کرتے ہو اس کو یہ والی باتیں بولتے ہو کہ تم نے اچھا نہیں کیا میں نے تو پورا سے اپنی دنیا ہی تمہیں سمجھ لیا تھا میں نے تو یہ کر لیا تھا میں نے تو وہ کر لیا تھا اس شخص کو کبھی بھی کبھی بھی پچتاوا نہیں ہوگا ایسی باتوں سے ایسی چیزوں سے یاد رکھئے گا یہ چیزیں آپ نے ختم کرنی ہیں ٹوٹلی ختم کرنی ہیں یہ چیزیں آپ ختم نہیں کریں گے اس انسان کو پچتاوا نہیں ہوگا آپ کا یاد رکھیں پہلی یہ چیز ہے اب اسی کے اندر سیکنڈ چیز جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں آپ کو کچھ بننا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا اپنا لیول جو ہے نا اس کو انکریز کرنا پڑے گا جب تک آپ اپنا لیول انکریز نہیں کرتے کچھ اوپر نہیں جاتے اس انسان کو پچتاوا نہیں ہوگا آپ اسی سچویشن کے اندر اسی کنڈیشن کے اندر وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر مر رہے ہیں وہی سچویشن ہے بلکل وہی انسان ہو پرانے والے بلکہ پرانے والے سے بھی آپ پیچھے جا رہے ہو اپنی کنڈیشن کو خراب کر رہے ہو اپنی چیزوں کو خراب کر رہے ہو الٹا کچھ لوگ اپنے آپ کو نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو ٹورچر کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اپنی چیزوں کو تو یہ ساری چیزیں آپ کو الٹا آپ کی کنڈیشن کو آپ کی سچویشن کو پیچھے لے کے جاری ہوتی ہیں اور جتنا آپ پیچھے جاتے ہو اتنا ہی اس شخص کو ریگریڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ نے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے اپنے لیول کو آگے بڑھانا ہے اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے اور یہ سارا کچھ کون کر سکتا ہے آپ کر سکتے ہو definitely آپ ہی کر سکتے ہیں تو آج سے ہی آپ نے start کرنا ہے اپنے آپ کو اوپر لے کے جانے کا اور یاد رکھنا میری بات جیسے ہی آپ کام کرنے لگو گے آپ پریشان ہو جاؤ گے آپ رک جاؤ گے لیکن بیٹھ نہیں جانا ایک دن ہوگا دوسرے دن پھر آپ تھوڑا سا رکھو گے پھر یہ سچویشن چلتی رہے گی کچھ دن کہ تھوڑی پریشانی آئی پھر آگے بڑھنا ہے پھر پریشانی آئی پھر آگے بڑھنا ہے ایسی چیزیں چلتی رہیں گی ٹھیک ہے نا تو ایسی چیزوں کو سوچ کے کہ بس مجھے پریشانی آگی اب تو میں نہیں نکل سکتا تو کوئی ٹیبلیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جو آپ نے کھائی اور آپ بالکل پتہ نہیں کہاں پر پہنچ گئے یہ زندگی ہے یہاں پر وقت لگتا ہے تھوڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں پھر ہی جا کر انسان کسی مقام تک پہنچتا ہے ہدر وائز ہم نہیں پہنچ سکتے یاد رکھنا یہ میری بات بہت گہری بات آئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھنا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس انسان کو پچتاوہ ہو تو جو گلتیاں پیچھے بتائیں ہیں جب آپ ہیپی رکھو گے یا ہیپی فیل کراؤ گے یا آپ کا جو خوش ہونا ہے وہ جینین ہوگا بلکل پرفیکٹ اندر سے آپ خوش ہو رہے ہو اس انسان کو احساس ہوگا کہ یہ انسان تو میرے بغیر بھی خوش ہے یہ تو سکون میں ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو وہ اس انسان کو پچتاوہ ہوگا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انسان تو پھر اور آگے جائے گا یہ خوش ہے اپنی زندگی میں بھائی پھر وہ انسان تو آپ کے ساتھ ٹکے کا بھی سنسر نہیں تھا ٹھیک ہے نا وہ جاتا ہے جانے دو ٹھیک ہے نا جاتا ہے تو اس کو پھر جانے دو اگر اس انسان کے اندر تھوڑی سی بھی اتنی سی بھی آپ کے لیے محبت ہوگی نا اس انسان کو پچتاوہ ہوگا لکھ کر لے لیں ٹھیک ہے یاد رکھیں یہ میری بات اپنے آپ کو خوش رکھیں فیل بیٹر کریں ٹھیک ہے نا اچھا محسوس کریں گے وہ انسان جو ہے نا آپ کے بارے میں سوچے گا میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں کوششنز چلاو جب وہ کوششنز چلتے ہیں نا کسی بھی حوالے سے وہ کوششنز جب چلتے ہیں تو وہ انسان آپ کی طرف سوچتا ہے پلٹتا ہے کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا کس وجہ سے ایسا ہوا ہے تو کوششنز چلیں گے جب آپ اچھا فیل کرو گے خوش رہو گے اس کے ذہن میں یہ کوششن بھی چل سکتا ہے کیا پتا اس کو کوئی اور شخص مل گیا کتنا ہیپی ہے میرے بغیر زندگی میں کہاں چلا گیا یہ اس انسان کو پچتاوہ ہونے والا ہے پھر ٹھیک ہے اس کے ساتھ یاد رکھنا اپنے اندر اور باہر کو اپنے خوبصورت بنانا ہے اندر اور باہر یہ پوائنٹ میں نے کیوں رکھی ہے اس کو ذرا گوھر سے سنیں ہم کیا کرتے ہیں ظاہری خوبصورتی کو جو ہے نا بڑا اچھا کر لیتے ہیں اچھے کپڑے پہن لیے اچھی شرٹ پہن لیے بالوں کا سٹائل اچھا کر لیا ٹھیک ہے گاڑیوں میں بیٹھ گئے یہ سٹیٹس لگا دیئے باہر سے تو اچھے ہیں لیکن اندر ہمارے پریشہ نہیں ہے اندر سے کوئی چیز ہمیں کھائی جاری ہوتی ہے تو وہ جو اندر سے چیز ہمیں کھائی جاری ہوتی ہے نا اسی چیز کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے اور اس انسان کو پچتاوہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ اندر آپ کے کچھ نا کچھ ہے نا اندر سے آپ کھوکھلے ہو جیسے وہ درخت ایک ہوتا ہے اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے اندر والی چیز اس کی کھائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا باہر سے دیکھنے میں کوئی بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن جیسے ہی آندھی آتی ہے گر جاتا ہے کیونکہ اس کا اندر خراب ہو گیا تو آپ اپنے اندر کو بہتر بنائیں اداسی آگئی کس وقت سارا دن اداس رہے وہ والا جو ایموشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایموشن کو کیسے کنٹرول کیا جائے آپ کمنٹ کریں میں اس پر بھی ویڈیو بناوں گا تو وہ جو اداسی والا ایموشن آتا ہے یا سیڈ ہونے والا ایموشن آتا ہے پچتاوے والا آتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں ایسا ایموشن آتا ہے میں آگے نہیں بڑھ سکتا یہ والا ایموشن تاری ہو جاتا ہے ان سارے ایموشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں آہستہ آہستہ آپ کنٹرول کرنا سیکھ جاؤگے اور اس انسان کو پھر ہوگا پچتاوے کیونکہ آپ اندر اور باہر سے سیٹسفائے ہو رہے ہو اندر اور باہر سے بہتر ہو رہے ہو ٹھیک ہے نا اپنی اسکلز کو بھی امپروو کریں اور باہر سے بہتر ہونے کا یہ نہیں شیو پڑھا لی اپنے شرٹس عجیب قسم کی پہنی ہوئی ہیں کپڑے عجیب قسم کے ہیں ٹھیک ہے نا داڑی بڑی ہوئی ہے عورتوں کی تھریڈنگ کرنے والی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اثر ڈالتی ہیں یاد رکھنا یہ میری بات ٹھیک ہے اب آتے ہیں فائنل پوائنٹ پہ اس کو بولتے ہیں play the psychology card ٹھیک ہے simple words کے اندر psychology card ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں psychology card اس کا مقصد کیا ہے گوھر سے سنیں جب آپ اس انسان کے ساتھ suppose بات کرتے ہو یا ملتے ہو یا call پہ بات کرتے ہو کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ نے اس card کا استعمال کرنا ہے اس card کو بولتے ہیں کہ پتہ کیا ہے آپ نے کبھی بھی اس انسان کے ساتھ وہ جو آپ کا وقت تھا old جو گزر گیا اس کے بارے میں بات کرنی نہیں feel کروانا ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہ چیز یاد آپ نارول انسان کی طرح اس سے مل رہے ہو اگر بات ہو رہی ہے تو کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں جیسے کچھ تھا ہی نہیں تو اس کو بولتے ہیں psychology card اس سے اس انسان کو احساس ہوگا یہ کیا ہو گیا یہ انسان بالکل نارمل بالکل اس انسان کو تو میں نے چھوڑ دیا تھا اس کی قدر کرنا چھوڑ گیا تھا میں یہ نارمل گھوم رہا ہے تو اس انسان کو regret ہوگا پھر question سے چلیں گے اس چیز سے اس نفسیات کی tip سے ٹھیک ہے نا یہ اگر آپ apply کرتے ہو سکون کریں اب مجھے پتا ہے اندر سے میں بھی آپ کو feel ہو برا feel ہو آپ سے نہ ہو لیکن آپ نے یہ والا کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا show off مت کرائیں کہ آپ کو کچھ ہو رہا ہے جب آپ show off کراتے ہو آپ کو کچھ ہو رہا ہے لوگ اور بھی آپ کو جو ہے نیچا دکھاتے ہیں گراتے ہیں آپ کو نیچے تو کبھی بھی show off مت کرائیں کہ آپ کو کچھ ہو رہا ہے آپ جو ہے نا مر رہے ہو آپ کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ ساری situations لوگ آپ کے اوپر پاؤں رہ کر گزرتے ہیں یہ ایسی situations ہوتی ہیں جو میں آپ کو ہمیشہ منع کرتا ہوں کہ آپ نے یہ والی situations نہیں لے کیا نہیں اگر آتی بھی ہیں ان پر control کریں اور یہ نفسیات کی جو last final tip بتائی ہے نا اس پر ہر حال میں عمل کرنا ہے اور اوپر والی جو چیزیں ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے یہ نہ ہو کہ میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں اور بتانے کے بعد آپ دوبارہ جو ہے نا اس انسان کو کہو کہ تمہیں میرا احساس نہیں ہے تم جو ہے نا میرے ساتھ ایسا کر گئے دوبارہ وہی کام کرنے لگ جاؤ تو آپ کی بے قدری ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو چیزوں پر عمل کریں باتوں پر عمل کریں آپ کو 100% آؤپوٹ ملے گا سو تھینکیو فر واشنگ اس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین اللہ حافظ